بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکاری یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے گوگل ایڈسنس پر جس کی وجہ سے آپ کے ہزاروں روپے ڈوبنے سے بچ سکتے ہیں دوستو نئے یوٹیوبر اکثر یہ غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو پہلی پیمنٹ ہے وہ ڈوب جاتی ہے ہزاروں روپے ہوتے ہیں ان کی محنت ہوتی ہے یوٹیوبر پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں تو دوستو یہ غلطیاں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آسکیں کہ آپ نے کون کونسی غلطیاں نہیں کرنی ہے تو دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بیڈم پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ کا ٹیم ویسٹ کیے وغیر چلی آج کس نیا سیکھتے ہیں ہاں تو دوستو جب ایک نیا یوٹیوبر اپنے یوٹیوبر کریئر کا سٹارٹ کرتا ہے تو پہلے چینل پر وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں تو اس کو دوسرا چینل بنانا پڑ جاتا ہے وہاں پر وہ اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں لیکن ایک غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ایڈسنس ایکاؤنٹ ہے وہ سیف نہیں رہتا اور ہزاروں روپائے ڈوب لے کا خدشہ رہتا ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم دو ایڈسنس ایکاؤنٹ کو اپلائی کرتے تھے ایک ہی نام سے ایک ہی نمبر سے تو ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے پاس آلریڈی ایک ایڈسنس ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اگر آپ دو یوٹیوبر چینل چلا رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ نے جو فون نمبر دیا ہے وہ الگ لگ دیا ہے اور ایڈریس جو دیا ہے وہ بھی الگ لگ دیا ہے تو دوسرا پہلے کیا ہوتا تھا اس طرح ہم لیدہ لیدہ نام اور ایڈریس دے کر یوٹیوب پر چینل بنا کر ہم کام کر سکتے تھے اور ہمارا ایڈسنس ویریفائی ہو جاتا تھا اب جب گوگل ایڈسنس ویریفیکیشن کے لیے ہم سے آئیڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی کوپی بغیرہ مانتا ہے تو ایک دوست نے کیا کیا کہ ایک ایڈسنس پر بھی وہی فوٹو اپلوڈ کی اور دوسرے چینل کے جو ایڈسنس ہے اس پر بھی وہی فوٹو اپلوڈ کر دی تو پہلا والا تو ان کا ویریفائی ہو گیا ان کے پیمنٹ بھی آ گئی سارا کچھ ہو گیا لیکن جب دوسرے چینل کے گوگل ایڈسنس کی ویریفیکیشن کے لیے اس نے سیم آئیڈی کارڈ کی کوپی اپلوڈ کی تو اس کے گوگل ایڈسنس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے دو سو پنتالیس ڈالر جو موجود تھے فینلائز تھے وہ بھی اس کو نہیں ملے اس پر اس کو دو نقصان ہوئے ایک تو اس کے ڈالر جو بنے ہوئے تو وہ بھی اس کو نہیں ملے اور دوسرا اس کو جب دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑا دوبارہ سے اس نے اپلائی کیا کسی ابو کے نام پر یا بھائی کے نام پر تو دوبارہ اس کا چینل ریویو میں چلا گیا تو دوستو اس طرح کی نقصانات سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اب آپ ایک جی میل پر بہت سارے اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے لیکن آپ چاہتے ہیں اگر ہمارے ایک یوٹیوب چینل کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو دوسرا کو نقصان نہ پہنچے تو آپ دو جی میل کریٹ کریں لیکن اپنے نام پر نہیں ایک اپنے نام پر ایک اپنے بھائی کے نام پر یا ابو کے نام پر کریٹ کریں تو جب آپ گوگل ایڈسنس کے لیے ایڈریس وغیرہ یا نام وغیرہ دیں تو وہاں پر بھی اپنے نام سے نہیں کرنا آپ نے ایک اپنے نام سے کرنا ہے ایک اپنے بھائی کے نام سے یا پھر ابو کے نام سے یا کزن کے نام سے اس طرح آپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ایڈسنس کو ویریفائی کریں گے تو وہاں پر بھی آپ نے جو کوپی وغیرہ اپلوڈ کرنی یا آئی ڈی کارڈ کی وہ بھی جس کے نام پر آپ نے ایڈسنس بنایا تھا اسی نام سے کرنا ہے تو سب چیزیں آپ علیدہ کر کے رکھیں سارا کچھ نمبر وغیرہ فون نمبر جو آپ دیتے ہیں ایڈسنس میں وہ بھی آپ نے علیدہ علیدہ دینے یا انہی کی دے دینے جس کے نام پر آپ نے ایڈسنس بنایا ہے تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں دو یوٹیوب چینل پر تو یہاں پر آپ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو گوگل آپ کو پگڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتن ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے گئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مات بھولیے وکاریوں نے اس کو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ